کیا کوئی بمبانہ نے کہا سگرٹ دیکھ لیا کیا اتر پردیش کا مکہ منتری پردیش کا چیم جس جس بن چکا ہے عدالت کس لیے ہے جج کس لیے ہے پولیس کس لیے ہے اگر تم تائے کر لوگے پندرہ دن سے نپور شرمہ گرفتار نہیں ہوتی اور ہمارے قلاب ججمنٹ دے دیا جا یہ تھامس جفرسن امریکہ کا صدر نے کہا تھا مجھے صدا ہوگی تو میرا گھر کیسا تو رہ گیا آفرین فاطمہ کے گھر کو نہیں تونا تم نے بھارت کے رول آف لا پر بلڈوزر چلا دیا لوگی موڈی اور ممتاپ انرجی پر کوئی بولا جاتا ہے تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے ایک کیس میں تو پانچ سال کے بعد ڈالا گیا اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسان میں وہ نپور شرمہ ناب شنا پکتی ہے پندرہ دن ہو گئے آپ اس کو آرام سے گھر میں بیٹھا کر رکھیں اب بتاؤ مجھ پر الزام لگانے والا میں کیا کروں میرا رسول کے بارے میں انام شنا پکا جا رہا ہے یہ پانچ پانچ تم کو واقعات بتا رہا ہوں اور پھر تشدد وائلنس کا میں قلاف ہوں بتاؤ جھارکن میں دو مسلم بچوں کو گولی مار دی گئی پولیس نے مدسر کو جو اسلام نگر کا ہے ساحل کو جو چشتیاں نگر کا ہے یہ بچے شئید ہو گئے مر گئے ختل کر دیا گیا سر پہ گولی مار دی ساحل کے یہ بچوں کو گولی ماریں گے آپ بتاؤ جھارکن کی حکومت جو کانگریس کی سرکار ہے جی ایم ایم کی سرکار ہے دو بچوں گولی مار دیئے اثر عالم ایک بچہ چھے گولیاں اس کو ماری گئیں چار نکالی گئیں دو گولیاں اس کے جسم میں اور وہ ساحل کی ماں کیا کہہ رہے گا میں ویڈیو دیکھا وہ کہہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے بیٹے نے اپنی جان کو خربان کر دی نہیں تم ٹھالی نہیں مارو گے سنچو تھوڑی دیر کے لیے تمہارا بھائی تھا تمہارا بیٹا تھا کیا کروگے تم کیا ہم اپنے بیٹوں کو اس لیے پیدا کر دے کہ جان دے دے کیا ہماری جان کی قیمت نہیں ہے کیا اس بچے کہ اس کے ماں کو حق حاصل نہیں تھا کہ اس کے ضعیفی کا سہارہ بنے یہ میری رائی ہے اس پہ بولتے ہیں بھرکہ باشندی آپ دو بچے مر گئے گولیاں مار دیا آپ نے یہ نہیں ہوتا تھا اگر دیش کے پدان مندری ایکشن لے لیتے میں وائلنس کو کنڈم کرتا ہوں پوٹیسٹ ہونا چاہیے مگر سنبیدھان کے دائرے میں ہو کر رہنا چاہیے پوٹیسٹ کرنا ہمارا بنیادی حق ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے مگر امن کے ساتھ یہاں پر دو بچے چلے گئے پریاغ راج میں لوگوں نے پوٹیسٹ کیا تو آپ نے آفرین فاطمہ کے گھر کو توڑ دیا پورے گھر کو توڑ دیا کیا کہا اتو اپردیش کی سرکار نے کہ اس کا بات اور یہ ذمہ دار ہے کہ کوٹ کس لیے ہے پھر بتاؤ آپ عدالت کس لیے ہے جج کس لیے ہے پولیس کس لیے ہے اگر تم تائے کر لوگے پندرہ دن سے نپور شرمہ گرفتار نہیں ہوتی اور ہمارے قلاب ججمنٹ دے دیا جاتا ہے کہ تم مین ادھمی ہو تمہارے گھر کو توڑ دیا جائے گا اور گھر کو توڑ رہے ہیں اور یہ میڈیا کے لوگ جو انگلیس چینل ہے نیوز ایٹین وہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آفرین فاطمہ کے گھر سے آفرین فاطمہ کے گھر سے ایک پوسٹر نکلا پوسٹر پر وہ ریپوٹر دکھا رہا ہے انگریزی میں لکھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب نائنصافی ایک قانون بن جاتا ہے تو اس کے خلاف احتجاج کرنا سب کی ذمہ داری بنتی ہے یہ تھامت جفرسن امریکہ کا صدر نے کہا تھا اور یہ ریپوٹر کہا اے اس کے گھر سے یہ نکلا یہ نکلا کہ کوئی بمبانہ نے کہا سگرد نکلا کہ کوکا کولا کا فاربولا نکلا وہی بات ون انجسٹس بکمز لا ریبیلین بکمز اڈیوٹی یہ کون لکھا تھا معلوم آپ کو مہاراشترا کے ایکس چیف منسٹر دیوندر فتنویس کی پتنی نے ٹویٹر پر لکھا تھا تم تو اگے گھر جا کر فتنویس کا ہمارا گھر توڑ دیا تم نے تم کون ہو جے اگر اس نے کیا آفرین فاطمہ کے بات نے کیا تو کوٹ میں چھلاو ناکیس سزا دلاو اس کو جیل میں دالو کوٹ میں کنوک کراؤ کہ اتر پردیش کا مکہ منتری اتر پردیش کا چیم ترچت بن چکا ہے کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا گھر توڑ دیا جائے اگر آفرین فاطمہ کے باپ کو سزا بھی ہوگی تو گھر کیسا توڑتے ہیں آپ مجھے سزا ہوگی تو میرا گھر کیسا توڑیں گے آپ مجھے سزا ہوگی نا میرے گھر کو تو نہیں توڑا جا سکتا ساری دنیا کے سام میں آپ نے اس بچی کے گھر کو توڑا بلڈوزر لگا کر تم نے آفرین فاطمہ کے گھر کو نہیں توڑا تم نے بھارت کے رول آف لا پر بلڈوزر چلا دیا تم نے بھارت کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا کام کیا بتاو دیش کے بدان منتری یہ نفرت نہیں ہے تو چاہے بتاو آپ اگر وہ ذمہ دار ہے تو چلاو نا کوٹ میں کیس اچھا گھر کس کا توڑتے ہیں اس بچی کا گھر توڑتے ہیں جو اس کے باپ کو ملزم قرار دے رہے ہو باپ کا گھر نہیں ہے اس کی بیوی کا گھر ہے بولتے ان لیگل بنایا گیا تو کیا ساتھ ساتھ چھ سال سے یو پی میں بی جے پی کی سرکار سو رہی تھی اور آپ نے کیا کیا پھتر بھے کے گھر توڑ دیا جب بھاچپا کے ایک منتری ٹینی ان کا بیٹا باپ کی گاڑی سے چھے لوگوں کی جان لیتا ہے سپریم کوٹ اس کی بیل کینسل کرتی ہے تو بھاچپا کے لوگ اجی ٹینی کا گھر نہیں توڑتے آفرین فاطمہ کا گھر توڑتے بتاؤ بھیدباؤ کون کر رہے ہیں اجی کا گھر ہے تو نہیں توڑا جائے گا فاطمہ کا گھر ہے تو توڑا جائے گا یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سا انصاف ہے بتاؤ آپ اس کا نام اجی ہے تو گھر نہیں توڑے گا پانچ لوگوں کی حقیہ کا الزام یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہ ڈکوس لے وعدیں اسی لیے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اس نائنصافی کے قلاف آپ کو آواز اٹھانا ہے ہم دیش کے بدان منتری سے اپین کر رہے ہیں یہ بلڈوزر جو آپ گھروں پر چڑھا رہے ہیں ایک سمدائے کے گھروں پر چڑھا رہے ہیں پتان منتری دیش کے سمبیدان کو آپ کمزور کر رہے ہیں یہ دیش چلے گا تو سمبیدان سے چلے گا تو پھر بند کر دو عدالت کو تعلہ لگا دو عدالت کو ججس تو قائدو کے عدالت مت آؤ کیونکہ مکہ منتری تائے کرے گا کون ملزم ہے کیا ضرورت ہے عدالت کی پھر کیا ضرورت ہے پالس کی کہ تم عجے کے گھر کو نہیں توڑتے اور فاطمہ کے گھر کو توڑتے ہو تو یاد رکھو شہزادی جنت کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں اللہ شہزادی جنت کے صدقے میں ظالموں کو شکت دے گا انشاءاللہ رکھو تعلہا موسیقی